میری آواز نیوز 24 لائیو میں آپ کا خیر مقدم ہے ملوی شہر کے سرکردہ افراد علماء کرام کے قیادت میں یہ ریلی دفتر تحصیل دھرماباد پہنچی اور ان کی معرفت ملک کے عالی دستوری اہدداران تک اپنی بات پہنچائی اس موقع پر لندن ریٹن نواب ایم جی شاہن خان نے پرماس خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایسے ہندوستان میں ریایش پذیر ہے کہ جو سب کے ساتھ یک سلوک کرنے کی تلقین کرتا ہے بھارت ریٹن ڈکٹر بابا صاحب امبیٹ کر نے ملک کو نقائد سے پاک دستور دیا جس میں ہر ایک کو مساویان حقوق حاصل ہے ذات پات نسل مذہب کی بنیاد پر یہ دستور کسی سے تفریخ نہیں کرتا شاہن خان نے وزید کہا کہ ہم حکومت ہند سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ملک کی سلامتی و یکجہتی کو برقرار رکھتے ہوئے ان قوانین سے دستبرداری حاصل کی جائے دفتر تحصیل پر منقضہ جلسے سے باروی کی طالبہ شیخ صوفیہ مذہب نے پرجوش خطاب کرتے ہوئے وزیر آدم مسٹر نوین موڈی اور وزیر داقلہ مسٹر عمیر شہ کو مشوردیہ کے ونزال مانا قوانین سے دستبرداری حاصل کرے جس سے ملک میں افراد افریقہ ماحول ہے شیخ صوفیہ مذہب نے انقلاب کے ناروں کے درمیان کہا کہ ملک میں قواتین انقوانین کے قلاف سرابہ احتجاج بن کر اوبر رہی ہے اور ہم کسی صورت میں کسی قسم کا کوئی قاغذ نہیں دکھائیں گے ہم سے شہریت کا ثبوت طلب کرنا ایک معنو میں ڈاکٹر بابا صاحب ہم بیٹ کر کے دستور کی توہین کے مترادفے اس جلسے میں جہاں ہزاروں قواتین موجود تھی وہیں حافظ شیخ امتیاز احمد حافظ عبدالغفار حاجی سید الطاف علی عبدالمتین عبدالقدوس تاہر پتھان محمد مجید احمد محمد عارف شیخ اسمان عابد علی عبدالبیگم صدر ان پی ڈی احمدی بیگم مہجبین بیگم وسیمہ طبسم طیبہ بیگم احتجاجی قواتین کا حوصلہ بڑھانے کے لئے موجود تھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ یہ کل جماعت تحریک کے تحت یہ جو اینار سے ایم پی آر جو کالا خانون ہمارے اوپر بی جی پی کی حکومت کی طرح سے پوری خواموں کے لئے نافذ ہوا ہے اس کے احتجاج کے لئے تعلق دھرماباد کی خواتین کم سے کم ہزار خواتین ہیں مرد حضرات بھی ایک ہزار ہے دو ہزار نے پوٹش کیا ہے اور غیر مسلم بہن ابی بھی اس میں شرکت کی ہے ماشاءاللہ کل جماعت تحریک نے امن کے ساتھ سکون کے ساتھ اور پورے پولیس محکموں کے ساتھ اور پورے دھرماباد کے پڑے بڑے بزرگ و علامہ آئیمہ اکرام ہر پورے مذہب کے ہر اقائد کے یہاں پر جمع ہو کر کل جماعت تحریک کے جمع ہو کر ماشاءاللہ پوٹش کیا ہے جمعہ کے بعد سے اور تقریباً ماشاءاللہ یہ پندرہ دن سے محنت چل رہی ہے آج کامیاب ہوئی ہم حکومت سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ کالا خانون اور یہ کالے چیزیں جو نیتیں غلط نیتوں سے ہمارے دیش کو توڑنے کی خاوم کے اقتا کو توڑنے کی اور دیش کو خراب کرنے کی دیش کے خراب ماہول کو ختم کرنے کے لیے ہم نے یہ کام کیا ہے اور یہ ماشاءاللہ اور بھی کرتے رہیں گے دیش کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں ہم کل جماعت تحریک کے تحت ہم سب ایک ہیں پورے دیش کے رہنے والے بھی ایک ہیں سب مذہب کے لوگ نے اس کام کو کیا ہے ہم دعا وہ ہے سب حضرات کے پولیسوں کے پولیس محکوموں کے اور پترکار ہے ان سے شکر گزار ہے یہ میسیج ہمارے دنی کی حکومت تک پہنچائے اور ساری حکومت تک پہنچائے کالے خانون سے ہم ناراض ہیں انشاءاللہ سان مندن سے ایک ہو کر سب مل کر تحریک میں انجام دے رہے ہیں سب کا اس میں ساتھ ہے سب خوم کا ساتھ ہے سب لوگوں نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے ہر لمحہ ہر پل اپنا خیمتی وقت نکال کر کوشش کرتے رہتے ہیں اور انشاءاللہ یہ خانون جب تک کالا خانون حکومت کانسل نہیں کریں گی جب تک ہم اتجاج کرتے رہیں گے پروٹیسٹ کرتے رہیں گے اور حکومت کو نیویدان دیتے رہیں گے انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ جل سے جلے خانون ہٹ جائے واپس لے گورنمنٹ حکومت واپس لے اسے اور ہمارے ملک کو امن اور پیار کا گھاوارا بنائے اسیل ایم جے شاہین خان ای بلانگ سو دا فیمیلیز آف نواب ای سالیوٹ اور ہمارے ملک کی گریم ملک کیا کہ ہلی ناک جہاں گوورنم ہم رہے ہیں ہم سلیدوڑی رہا کانسل رہا ڈالہ 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 ہمارے دولارے ہیں کہ کیونکم ہمارے دولارے ہیں ہمارے اندیسان چ scriن مورد نوازیوں کو پروید کرتے ہیں دور ساب بیڈا ساب عمبر کر نے اندیسی بعض Bros Guerin جمعاتی نہیں لکھی اپنے ایمارے دولارے ہیں ہمارے دولارے ہیں اندیسان چفار نہیں ہے ہندوستان کا جو کنسٹوٹیشن سمویدھان جو ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کرنے لکھا وہ سمویدھان کو ہمیں بچانا ہے کیونکہ اس میں جو سیکلرزم دیا گیا ہے اس میں ہر ذات کا ہر مذہب کا ہر شخص کو اپنے اپنے طور طریقے سے اپنے اپنے مذہب کو فالو کرنے کی پوری پوری آزادی دی گئی ہے we are the free citizens of secular india and i request indian government to please reject nrc npr and caa because we are the citizens of india india is my country all indians are my brothers and sisters یہ جو ہم نارا لگا جائے ہند جس طریقے سے وہ لوگ اتنی تعداد میں جمع ہوئے ہیں میں تو بولتی ہوں اگر آپ لوگ اسی طرح ہمت جتا ہے come fight for yourself because this fight is not for not for one person this is for everybody so everybody is in a danger zone so you fight موسیقی